وارن بفے یہ دنیا کے چوتے سب سے امیر آدمی ہیں فلحال ان کا نیٹورٹ ہے 80 بلین ڈالرز جس کو ہم اگر انڈین کرنسی میں کنورٹ کرے تو یہ ہوتے ہیں 6 لاکھ ہزار کروڑ روپی ہے فلحال مارکٹ کریش کی وجہ سے اس کی ویلی بہت کام ہے نیکسٹ ڈیر اور زیادہ ہوگی انہوں نے اپنے امیر بننے کی جننے کی شروعات صرف ہزار ڈالر سے کی تھی دو ہزار ساتھ میں یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی بنے ان کو انویسٹنگ کی فیل میں گروہ مانا جاتا ہے جس طرح یہ انویسٹنگ پر فوکس کرتے ہیں اور جو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ آپ خرید نہیں سکتے انہوں نے کافی کم عمر میں چھوٹے موٹے جواب کرنا شروع کر دیئے اور دوستو ان کی لائف کو سٹڈی کر کے ہی بہت ساری امپورٹن لیسن سیکھ سکتے ہیں یہ بک The Snowball Warren Buffet and Business of Life اس کو وارن بفے کی اکلوتی اور آرثرائزڈ بائیوگرافی مانا جاتا ہے جس میں ان کی لائف کو بہت ہی ڈیٹیل میں دکھایا گیا ہے اور اسی بک کو کافی سارے اوارڈ بھی ملے ہیں جیسے Best Book of the Year 2008 by Washington Post Financial Times اور بہت ساری میکزینز سے کیونکہ آپ ریڈی ہو دنیا کے سب سے سمارٹ امیر اور ایکسپیرینس انویسٹر کی لائف کے سب سے امپورٹن لیسن سیکھنے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ انویسٹنگ اور فائننس ریلیٹیڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکو اور آپ بھی فائننشل فریڈم حاصل کر سکو وارن بفے کا ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی بھی سٹوک کھریتے ہیں تو اسے بیچنی کی چندہ نہیں کرتے بیچنی کی سوچتے ہی نہیں ہیں پھر آپ مجھ سے کہو گے وہ پروفٹ کیسے کماتے ہیں کیونکہ سٹوک مارکیٹ میں لوگ سستے میں سٹوک کھریتے ہیں اور پھر سے مہنگے میں بیچتے اور جو پروفٹ رہتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ گوگل پہ جاؤ اور ایک چیز سرچ کرو دنیا کے سب سے امیر پانچ سو لوگوں کی لسٹ اور یہ دیکھو کہ ان میں سے کتنوں نے اپنی کمپنی کے شیرز بیچے پچھلے کچھ سالوں میں آپ اگر جیف بیسوس کو دیکھو جو فیلحال دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں وہ ایمیزون میں انویسٹڈ ہے اور اس میں انویسٹڈ رہتے ہیں ہم ایمیزون سے چیزیں کھریتے ہیں لیکن کبھی ایمیزون کو نہیں کھریتے مکہ شمبانی کو دیکھ لو جو انڈیا کا سب سے امیر آدمی ہے ان کی ویلت کا سب سے بڑا حصہ ریلائنس کے شیرز میں ہے جس کو وہ بیچتے نہیں ہیں انویسٹڈ رہتے ہیں اور اس کے ڈیویڈنس کو کنزیوم کرتے ہیں تو وارن بفے کا لوجک کافی سمپل ہے آپ کمپنیز میں تب ہی انویسٹ کرو کہ وہ فیوچر میں اپنا بزنس اور مارکٹ شیر مینٹین رکھے گی تو اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کو ہر سال ڈیویڈنس ملے گا جو امیر لوگوں کی سیلری ہوتی ہے اسے آپ کنزیوم کر کے فائنینشل فریڈم حاصل کر سکتے ہو جب آپ کوئی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہو تو اس کا ڈیویڈنس کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ شوق ہو جاؤ گے جب آپ دیکھو گے کہ ڈیویڈنڈ اور فکس ڈیپوزٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے لانگ ٹرم میں ان فیکٹ میں اس پہ ایک بک لکھ رہا ہوں جو کمپاؤنڈنگ کے بارے میں اور انڈین سٹاک مارکٹ کے بارے میں چلو ایک چھوٹا تھا اگزامپل لیتے کوکا کولا کے سیئیو جس کو پوری کمپنی میں سب سے زیادہ سیلری ملتی ہے لگ بگ ایک کروڑ یویس ڈالر کی سیلری ملی لیکن وارن بفے کو وہی سال 59 کروڑ یویس ڈالر کا ڈیویڈنڈ ملا جبکہ انہوں نے پورے سال کچھ محنت بھی نہیں کی جب CEO جاپ چھوڑ دے گا تو اس کی سیلری بن جائے گی لیکن وارن بفے کو ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے اپنی خود کی نالج سے ایسی کمپنی چنی جس کے لانگ ٹرم سروایول کی چانسز بہت زیادہ ہے اور اسی کو کہتے ہیں لیکن یہ سب تب ہی پوسیبل ہوگا جب آپ لانگ ٹرم سوچ رکھتے ہو وہ جب بھی کوئی کمپنی میں انویسٹ کرتے تب اس کی بہت ریسرچ کرتے اور اس کا ایک سب سے ایمپورٹنٹ کرائٹیریہ چیک کرتے جس کو وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یا موٹ کہتے اب یہ موٹ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی فورٹ یا بنگلے کے چاروں طرف گہرے پانی کا چھوٹا سا تالاب ہونا کچھ اس طرح اس کی وجہ سے دور سے ٹریول کر رہے دشمن easily attack نہیں کر سکتے in fact دشمن اس فورٹ کے اندر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ انہیں تیار کے آنا پڑے گا اور جتنی در میں وہ تیار کے آئیں گے اتنی در میں اندر کے سپائی چوکن نہ ہو جائیں گے similarly انویسٹنگ کی دنیا میں ایک کانسپٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بزنس موڈ یہ بزنس موڈ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کمپنی کے پاس کوئی ایسا پروٹیکشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے کمپیٹیٹرز آسانی سے ان کے کسٹومرز کو چھین نہیں سکتے تو ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا کافی فائدی مند ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی سالوں میں یہ کمپنیز کا جو ڈیویڈنس ملتا ہے وہ آپ کے انویسٹیڈ اماؤنٹ سے بھی بہت زیادہ ہوگا اسی لیے وارن بفے ہمیشہ آج کو سیکریفائز کرتے ہیں کل کے لیے وہ پیشنس رکھتے ہیں جب تک ان کا ٹائم آتا ہے یہ تب ہی پوسیبل ہوگا جب آپ کے پاس انویسٹ مائنسٹ ہو تو دوستو یہ تھا سب سے پہلا لیسن think long term کیونکہ کمزور اور انسکسسفل لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے وہ زیادہ long term سوچ نہیں پاتے ہیں دوسری طرف دنیا کے سارے سکسسفل لوگ جیسے کوئی بھی سکسسفل بزنسمن امیر لوگ اور کوئی long term investors ہمیشہ ایک long term سوچ رکھتے ہیں دنیا میں short term میں پیسہ limited ہوتا ہے تو اگر آپ کو short term میں جلد ہی امیر بننا ہے تو آپ کو کسی اور کی جیب سے پیسہ لے کی اپنی جیب میں ڈالنا ہوگا جیسے lottery winners لیکن long term میں پیسہ unlimited ہوتا ہے جیسے jobs, companies, business ورنہ ہم آج بھی جنگل میں ہوتے اور جانوروں کا شکار کر رہے ہوتے اپنے survival کے لیے جتنے بھی برے financial advisors ہوتے ہیں day traders, stock market brokers یہ سب short term thinking رکھتے ہیں یہ صرف اپنا سوچتے ہیں جس کو ہم greedy کہتے ہیں اور اچھے financial advisors اچھے coaches true long term investors یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو امیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لئے خود بھی امیر بنتے ہیں ورن بفے جب چھوٹے تھے تو انہوں نے pinball کا business start کیا جس میں انہوں نے پرانی pinball کی machines خرید کے اچھے locations پر رکھ دیئے جیسے hair cutting saloons کے پاس کیونکہ وہاں لوگوں کو wait کرنا ہوتا ہے تو time pass کرنے کے لئے لوگ کچھ نہ کچھ game تو کھیلیں گئی وہ time پہ phones تو نہیں ہوتے تھے اب ورن بفے وہ time پہ اتنے چھوٹے تھے تو ان کو پتا تھا کہ وہ saloon owners ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو جب بھی ان کے پاس بات کرنے جاتے ان کو ایسا کہتے کہ وہ اپنے boss کے بحاف میں آئے ہیں لیکن وہ actually میں خود ہی boss تھے کافی کم عمر میں انہوں نے اپنا business اور investment شروع کیا جسے میں اس book کا second important lesson مانتا ہوں 9 سال کی عمر میں انہوں نے کوک بیچنا شروع کیا 10 سال کی عمر میں انہوں نے فوٹبال کے گراؤنڈ میں سنگچنے بیچنا شروع کیے 11 سال کی عمر میں انہوں نے 120 ڈالر جمع کر لیا تھے جو آج کی تاریخ کے حساب سے لگ بک 3000 ڈالر ہوتے ہیں اور انڈین کرنسی کے حساب سے لگ بک 2 لاکھ روپیے 12 سال کی عمر میں انہوں نے newspaper delivery کا کام شروع کیا اور یہ subscription based تھا جس سے انہوں نے ہر منت income ملتی تھی ان کی ہر مینی کی income تھی 175 ڈالر جو کی ان کی school teachers سے بھی زیادہ تھی in fact جب وہ اپنی higher studies کے لیے university میں پڑھنے گئے جہاں Benjamin Graham ان کے professor تھے تب وارن پفے نے Benjamin Graham کی لکھی ہوئی ساری کتابیں already پڑھی ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی اس university میں admission لینے گئے کیونکہ انہیں دیکھنا تھا کہ Benjamin Graham سوچتے کیسے ہیں اور وہ لوگوں کا پیسہ کیسے handle کرتے اور اسی طرح انہوں نے اپنی life میں بہت ہی جلدی اپنا passion ڈھونڈ لیا اب ہم یہاں پہ انہیں lucky کہہ سکتے کیونکہ لوگ 25 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی passion نہیں ڈھونڈ پاتے لیکن اگر آپ notice کروگے تو وارن بفے نے اپنی career کی شروعات ہی اتنی جلدی کی تھی کہ وہ ہر کام کرنے لگے تھے بہت سارے ایسے چھوٹی موٹے jobs جو ان کی record میں بھی نہیں ہے اور جب آپ اتنا experiment کرتے ہو تو لگ آپ کے favor میں ہوتا ہی ہے آج کی تاریخ میں ہم graduation ہو جانے کے بعد jobs ڈھونڈتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو آسانی سے ملتا نہیں ہے اور books تب ہی پڑتے ہیں جب ہمیں exam دینا ہوتا ہو اسیلئے اگر آپ کسی بھی successful آدمی سے پوچھو کہ لگ کو کیسے حاصل کرتے تو وہ یہی کہیں گے learn more try more fail more تو دوستو یہ تھا lesson number 2 start early پھر چاہے آپ کوئی side business شروع کرو کوئی hobby یا کوئی investment آپ جتنا جلدی شروع کروگے آپ اتنا جلدی اسے سیکھوگے اور آپ اتنا جلدی financial freedom حاصل کروگے lesson number 3 the compounding effect مان لو آپ ایک new company میں job پہ لگتے ہو آپ 8 گھنٹا کام کرتے ہو اور پھر آپ کا boss آپ کو چھٹی دیتا ہے پھر اگلے دن آپ 7 گھنٹا 50 منٹ کام کرتے ہو اور آپ کا boss آپ کو چھٹی دیتا ہے آپ سوڑا confused ہوتے ہو کیونکہ آپ نے 10 منٹ کم کام کیا ہے لیکن آپ گھر پہ جاتے ہو پھر تیسری دن آپ 7 گھنٹا 40 منٹ کام کرتے ہو اور آپ کو چھٹی مل جاتی ہے اور اسی طرح ساتھوے دن آپ صرف 7 گھنٹا کام کرتے ہو اور آپ کا boss آپ کو چھٹی دیتا ہے آپ تھوڑا confused ہوتے ہو اور آپ اپنے boss سے جا کے پوچھتے ہو کیا آپ نے تو 8 گھنٹے کی duty پوری کی ہی نہیں ہے تو آپ کا boss آپ کو صرف اتنا جواب دیتا ہے کیونکہ تم نے کل کام کیا تھا اب یہ simple سے example سے ہم compounding effect کو سمجھ سکتے جہاں ایک چھوٹا سا amount invest کرتے ہو تو اس کا interest بھی interest کماتا ہے جیسے آپ 10,000 روپیہ کسی company میں invest کرتے ہو تو اس کا 5% ہوتا ہے صرف 500 روپیہ لیکن جب وہ دیری دیرے کر کے کچھ سالوں تک grow ہوتا ہے جیسے مان لو وہی investment 5,000,000 روپیہ کا ہو گیا تو اس کا 5% اب 25,000 روپیہ ہوگا جو کی initial investment سے بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ real life example لینا چاہو تو اب راکے جن جن والا کا لے سکتے ہو انہوں نے 2003 میں Titan company کا stock 3,000 روپیہ پر شیئر پر خریدا آج اس company کا stock کا price 1000 روپیز کے بھی اوپر ہے اس کا مطلب راکے جن جن والا کو 33,000% return ملا صرف 17 سال میں Titan company کا کل کا closing price تھا 1097 اور آج کا closing price ہے 1109 جو کی 12 روپیہ کا difference ہے لیکن راکے جن جن والا کو ایک دن میں 300% profit ملا compound interest کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے میں کسی اور دن ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور تو دوستو یہ تھی short summary Warren Buffett کی biography The Snowball کی اس کے تین سب سے important lesson میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے ملا تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور مجھے support کیجئے تھا کہ میں آپ کے لئے اسے knowledgeable ویڈیوز لاتا رہوں گا اور آپ بھی جلدی financial freedom حاصل کر سکتے ہو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تب تک کے لئے thank you